بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس پریپ سکس کے عزیز طلعہ اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹا عملی کتاب صفحہ نمبر 23 کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سے ہم کلام ہیں عملی کتاب صفحہ نمبر 23 اس وقت سامنے رکھئے شابرش بیٹا گزشتہ ویڈیو میں ہم نے عملی کتاب میں صفحہ نمبر 22 پر چار قوائد پڑھے تھے اور ان کی تفصیلات جانی تھیں اور آپ کو ہدایت دی گئی تھی بیٹا کہ آپ ان چار قوائد کو بخوبی یاد کر لیں گے امید ہے کہ آپ نے ان قوائد کو اچھی طرح ازبر کر لیا ہوگا اگر آپ قوائد کو اچھی طرح یاد کر چکے ہیں تو آگے کا کام بھی آپ کے لئے آسان ہوتا چلا جائے گا ٹھیک ہے بیٹا اور میں نے آپ سے کہا تھا بیٹا کہ آپ مختصر الفاظ میں یاد کریں اپنے انداز میں یاد کریں کوئی ضروری نہیں کہ کتاب میں دیئے گئے قوائد ہی آپ ازبر انداز میں یاد کریں ہم آپ کے لئے کام کو آسان دیکھنا اور بنانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے صفحہ نمبر 23 سے کام کا آغاز کرتے ہیں بیٹا پینسل لے لیجئے شباش اس وقت پینسل آپ کے پاس ہونی چاہیے شباش جی بیٹا صفحہ نمبر 23 پر جو کام دیا گیا ہے عملی کام وہ ملائزہ فرمائیے اپنی کتاب کی نظم نات کے اشعار کے قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ لکھیں ٹھیک ہے قافیہ جیسے کہ آپ کو گزشتہ درس میں سمجھایا گیا تھا کہ ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کی آوازیں یا جن کے آخری حروف یقصہ ہوں ایک جیسے ہوں انہیں قافیہ کہا چاہتا ہے اور نظم نات میں آپ نے اس طرح کے الفاظ دیکھیں جو کہ یقصہ ہیں مثال کے لیے یہاں پر ایک لفظ دیا گیا ہے عالم ٹھیک ہے اب عالم جیسے الفاظ جتنے بھی سعمال ہوئے ہیں نات میں وہ آپ یہاں تحریر کریں گے پانچ باکس دیئے ہوئے ہیں یعنی پانچ خانے دیئے گئے ہیں آپ ان پانچ خانوں میں پانچ الگ الگ الفاظ تحریر کریں گے جو کہ ہم قافیہ ہوں گے یعنی ہم آواز ہوں گے جیسے کہ معظم منظم اور اس طرح کے دیگر الفاظ جو کہ نات میں استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے بیٹا یہ تو ہے بہت آسان سا کام اب بڑھتے ہیں صفحہ نمبر چوبیس کی جانب صفحہ نمبر چوبیس کی جانب جانے سے پہلے آپ کے سامنے ایک چیز کی وضاحت کر دی جائے تو بہتر ہے دیکھئے بیٹا یہ بے کے زیل میں کیا لکھا گیا ہے پہلے وہ ملائزہ فرمائے کسی بھی شعر کو جو آپ کو پسند ہو آسان نصر میں لکھیں یعنی آسان الفاظ میں آسان جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں آپ جانتے ہیں بیٹا کہ ہر شعر میں شاید کوئی نہ کوئی پیغام دے رہا ہوتا ہے الفاظ اگرچہ کچھ اور ہوں لیکن ان سے مراد کچھ اور ہوتا ہے اس کو اپنے انداز میں بیان کیے جانا اور بیان کرنے کو نصر کہا جاتا ہے آسان الفاظ میں اور آسان جملوں میں تبدیل کر کے لکھنے کو نصر کہا جاتا ہے جیسے کہ یہاں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے آسان الفاظ میں لنسب لکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا مطلب واضح ہو جائے کہ اس شعر کے ذریعے سے شاعر کیا کہنا چاہتا ہے مثال کے طور پر ایک شعر اور اس کی آسان نصر دیکھیں شعر ہے یہ نات سے ہی لیا گیا ایک شعر ہے اس شعر میں اب دیکھئے اس کی نصر کہ اس شعر میں شاعر کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح لکھا جائے گا اس شعر میں شاعر ہمارے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں قرآن کا تحفہ عطا کیا جو کہ اس کی آخری کتاب ہے یعنی اللہ کی آخری کتاب ہے ٹھیک ہے اس شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن کا تحفہ عطا کیا ٹھیک ہے بیٹا اس شعر کی آسان انداز میں نصر امید ہے بیٹا کہ آپ نصر لکھنے کے انداز سے واقف ہو چکے ہیں صفحہ نمبر چوبیس ملاحظہ فرمائیے بیٹا اسی طرح کی ایک آسان نصر آپ کا انتظار کر رہی ہے جی بیٹا صفحہ نمبر چوبیس صفحہ نمبر چوبیس دیکھئے بیٹا یہاں نظمنات میں سے ہی دو اشار دیئے گئے ہیں یعنی کہ یہ ایک بند ہے آپ اسے بغور پڑھیں اور پھر اس کی نصر تحریر کریں جیسے کہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے اب آپ اسی انداز میں اس شعر کی آسان نصر بنائیے بیواؤں اور مسکینوں کی کرتے رہتے تھے رکھ والی سارے یتیموں کے وہ حمدم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں دو اشار دیئے گئے ہیں ان کی نصر جی بیٹا نصر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں میں آپ کے سامنے انہی اشار پر مشتمل نصر پیش کر رہا ہوں دیکھئے ذرا ان اشار میں یعنی اوپر دیئے گئے ان اشار میں شاعر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کی حفاظت اور ان کا خیال رکھتے تھے یعنی حفاظت کرتے تھے اور ان کا خیال کرتے تھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اور دوست بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو آپ نے دیکھا بیٹا کہ یہ نصر چار جملوں پر مشتمل ہے اگر بغور دیکھا جائے تو اگر آپ یہاں بھی غور کریں تو چار مصرے دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے پہلا مصرہ بیواؤں اور مسکینوں کی دوسرا کرتے رہتے تھے رکھوالی تیسرا مصرہ ہے سارے یتیموں کے وہ حمدم اور چوتھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان چار مصروں کو چار جملوں میں یہاں اس طرح پر تبدیل کیا گیا ہے جو کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں کے سامنے ان اشعار میں شاعر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیواؤں اور مسکینوں کی حفاظت کرتے اور ان کا خیال رکھتے تھے ٹھیک ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ ہمدردی کیا کرتے تھے ٹھیک ہے سارے یتیموں کے وہ حمدم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھی اور دوزد بھی دے صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودو سلامتی ہو سلام ہو اس طرح پر آپ ویڈیو میں سے ہی دیکھ کر صفحہ نمبر چوبیس پر دی گئی نصر تحریر کریں گے صفحہ نمبر پچیس کی جانب بڑھتے ہیں نصر نگاری کا کام ہے جس سے آپ اچھی طرح بہت واقف ہیں صفحہ نمبر پچیس ملاحظہ فرمائیے جی بیٹا صفحہ نمبر پچیس آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نصر نگاری کا کام یعنی مضمون نگاری کا کام آپ مضمون کیسے تحریر کریں گے آپ کو درجہ بدرجہ سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مضمون کس طرز پر تخلیق کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے اس سے قبل بھی آپ تحریر کر چکے ہیں اس سے پہلے آپ نے اپنا تعارف تحریر کیا تھا اسی طرح اپنے دوست یا رشتدار کا تعارف بھی آپ تحریر کر چکے ہیں جملوں کے انتخاب کے ساتھ اسی طرح پھر آپ نے اپنے اسکول کا تعارف اور اپنے کمرے جماعت کا تعارف اور منظر پیش کیا تھا طرز آپ اچھی طرح جانتے ہیں بیٹا کہ آپ کو چند سوالات یا چند جملے دیے جاتے ہیں آپ ان سوالات کے جوابات تحریر کرتے ہیں یا پھر ان جملوں میں سے الفاظ منتخب کر کے یا الفاظ مکمل کر کے آپ جملے مکمل کرتے ہیں اور اس طرز پر مضمون بنتا چلا جاتا ہے آج بھی آپ کے لئے ایک عنوان رکھا گیا ہے جو آپ کے سامنے ہے کوئی چیز یعنی کوئی بھی چیز ایسی جو آپ کے استعمال میں ہو آپ اس کا حال احوال تحریر کریں اور اس کے بارے میں مختلف باتیں تحریر کریں تو ایک مضمون کی شکل بن جاتی ہے اب وہ کوئی چیز کیا ہو سکتی ہے وہ کوئی چیز بستہ بھی ہو سکتا ہے کرسی بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں آپ تحریر کریں تخت سیاہ یعنی کلاس میں لگا ہوا جو بورڈ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی سکول میں تخت سیاہ کا استعمال نہیں البتہ تخت سفید کا استعمال ضرور ہے تو آپ تخت سفید کے عنوان سے تحریر کریں کسی میز پر بھی لکھ سکتے ہیں گلاس یا پلیٹ وغیرہ یا اس کے علاوہ کسی اور چیز پر بھی تحریر کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس سائیکل ہے تب اپنی سائیکل کے بارے میں لکھئے عام طور پر بچوں کو اپنی سائیکل سے بہت محبت ہوتی ہے یا آپ کے پاس کوئی اچھا سا پین ہے تو آپ اس کے بارے میں تحریر کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت محبت ہو یا آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے کوئی کھلونا ہے ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا کھلونا جس سے آپ کو بہت محبت ہو جو آپ کو بہت عزیز ہو تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی آپ اپنے انتخاب پر کسی بھی عنوان پر تحریر کر سکتے ہیں سب سے پہلے کیا چیز ہے جس کے چیز کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں وہ کس چیز سے بنی ہے لکری سے بنی ہے تو آپ یہ تحریر کریں سب سے پہلے پہلا جملہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ یہ تحریر کریں گے کہ آپ کے پاس کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ لکھ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بستہ ہے تو آپ لکھیں گے میرے پاس ایک بستہ ہے یا اگر آپ مثال کے طور پر تختہ سفید کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ تحریر کریں گے ہماری کمرہ جماعت میں ایک تختہ سفید ہے یہ پہلا جملہ ہوگا لیکن اگر آپ کسی کھلونے کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے میرے پاس ایک گاڑی ہے یا میرے پاس ایک بھالو ہے یا اگر آپ اپنی سائکل کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے میرے پاس ایک خوبصورت سی سائکل ہے یہ پہلا جملہ ہوگا اب کس چیز سے بنی ہے یہ دوسرا جملہ ہوگا میں یہاں نمبر دو واضح کر دوں یعنی اگر آپ بیک کے بارے میں لکھ رہے ہیں بستہ کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو وہ بستہ کپڑے کا بنا ہے یا پھر چمڑے کا بنا ہے کس چیز سے بنا ہے تو آپ وہ تحریر کریں یہاں تین آپشن دیئے گئے لکڑی کپڑا یا شیشہ اس کے علاوہ بھی کوئی آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں مثال کے دور پر آپ کسی کھلونوں کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ کھلونے کے بارے میں لکھ سکتے ہیں کہ وہ پلاسٹک کی بنی ہے سائیکل کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ وہ لوہے کے پائپس سے بنی ہے تیسرا جملہ آپ کا ہوگا یہ چیز کس کام آتی ہے کتابیں رکھنے کے کتابیں رکھنے کے یا پھر کسی بھی زہورت میں جس میں آپ استعمال کرتے ہیں آپ وہ زہورت یہاں لکھیں گے چودھا جملہ ہوگا یہ چیز کہاں ملتی ہے اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ کسی کتاب پینسل کے بارے میں لکھ رہے ہیں پین کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو وہ تو سٹیشنری کی دکان پر ملے گی لیکن اگر آپ کسی میز پرسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو وہ فرج نیچر کی دکان پر ملے گی گلاس پلیٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو برتنوں کی دکان پر ملے گی اور کسی کھلونے یا سائیکل کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو وہ پھر ٹوئیز کی دکانوں پر یعنی کہ کھلونوں کی دکانوں پر ملیں گی ٹھیک ہے پانچوں جملہ آپ کا ہوگا کتنے قسم کی ہوتی ہے کتنے قسم کی مراد سے یہاں دو جملے ہیں یعنی آپ پانچوں اور چھٹا جملہ یہاں سے بنا سکتے ہیں بلکہ ساتوں بھی بنا سکتے ہیں نمبر پانچ اور نمبر چھے یعنی یہاں سے آپ دو جملوں کا انتخاب کریں گے ٹھیک ہے کتنے قسم کی ہوتی ہے یعنی مہنگی ہوتی ہے یا سستی ہوتی ہے ایک جملہ تو آپ یہ تحریر کریں گے کہ میرے پاس جو سائیکل ہے یہ بہت مہنگی ہے ٹھیک ہے یا میرے پاس جو بیگ ہے یہ بہت مہنگا ہے یا میرے پاس جو پین ہے یہ بہت سستا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح کا ایک جملہ بنائیں گے اس کے علاوہ میں تحریر کر سکتے ہیں یہ میرے پاس جو سائیکل ہے وہ بہت مہنگی ہے اور یہ بہت پائیدار پائیدار کا مطلب ہوتا ہے مضبوط اور نا پائیدار کا مطلب ہوتا ہے کمزور ٹھیک ہے پائیدار ہے وہ بہت مضبوط ہے یہ بہت خوبصورت ہے یہ نیلے رنگ کی سائیکل ہے یا لال رنگ کی سائیکل ہے اور میری سائیکل کے آگے میں نے لائٹیں بھی لگائیں ہیں یا میری سائیکل کے ٹائر مضبوط ہیں اس طرح کے جملے آپ تحریر کر سکتے ہیں کل آپ نے تقریباً آٹھ سے دس جملے تحریر کرنے ہیں میں نے چھ جملوں کے حوالے سے یہاں آپ کو سوالات اور ان کی ترتیب بتا دی ہیں مزید دو جملے آپ اس بارے میں خود شامل کر لیں گے اس طرح کسی بھی چیز کے بارے میں ایک خوبصورت سا مضمون آپ تحریر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو نمونے کے طور پر ایک میز کے بارے میں مضمون تحریر شدہ دکھا دیتا ہوں ایک میز کے بارے میں ٹھیک ہے لیکن یاد رکھئے یہ فرضی مضمون ہوگا آپ جب لکھیں گے تو آپ کسی اور ہی عنوان پر لکھیں گے یقیناً میز کے عنوان پر تو آپ بالکل بھی نہیں لکھیں گے یاد رکھئے یہ صرف نمونے کے لیے آپ کو دکھایا جا رہا ہے سب سے پہلے تو آپ چیز کا عنوان لکھیں گے جیسے میں میز کے بارے میں لکھ رہا ہوں تو یہاں میں نے میز کا عنوان تحریر کر دیا ہے اگر آپ اپنے بلے کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہاں بلے بلہ لکھئے اگر آپ فوٹبال کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہاں فوٹبال لکھئے اگر آپ اپنی گاڑی کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہاں گاڑی لکھئے اگر آپ اپنے بستے کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو یہاں بستہ کا عنوان تحریر کریں ٹھیک ہے میز ہماری ضرورتوں کی چیزوں میں سے ہے یہ پہلا جملہ ہے یہ ہماری کتابیں رکھنے کے کام آتی ہے یہ عام طور پر لکڑی سے بنائی جاتی ہے کچھ میزیں پلاسٹک کی بھی ہوتی ہیں یہ بڑھائی کی دکان سے ملتی ہے بڑھائی آپ جانتے ہیں بیٹا کارپینٹر کو کہتے ہیں وہ شخص جو لکڑی کا کام کرتا ہے اسے بڑھائی کہا جاتا ہے مزید جملے صفحہ نمبر 26 پر دیکھئے یہ عموماً پائیدار ہی ہوتی ہے یعنی میز جس کے بارے میں ہم لکھ رہے ہیں یہ عام طور پر پائیدار یعنی کہ مضبوط ہی ہوتی ہے کچھ میزیں ناپائیدار ہوتی ہیں یعنی کمزور ہوتی ہیں اور یہ مہنگی ملتی ہیں یعنی میزیں مہنگی ملتی ہیں یہ ہمارے ملک پاکستان میں ہی بنتی ہے کچھ میزیں دوسرے ممالک سے بھی منگوائی جاتی ہیں یہ کھانا رکھنے اور دوسرے بہت سے کاموں میں استعمال ہوتی ہے اس کے بہت سے فائدے ہیں اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے آپ نے دیکھا بیٹا کہ میں نے کتنے جملے تحریر کیے تقریباً میں نے بارہ سے بھی زائد جملے آپ کے سامنے تحریر کیے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بھی اسی طرز پر آٹھ سے دس یا بارہ جملے کسی بھی عنوان پر تحریر کر سکتے ہیں امید ہے بیٹا کہ آپ آج کے کام کو اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے تین کام کرنے ہیں پہلا کام یہ کہ صفحہ نمبر 23 پر قافیہ الفاظ نات میں سے چن کر لکھیں گے دوسرا کام یہ ہے کہ صفحہ نمبر 24 پر آپ نظم میں سے منتخب دو اشار کی نصر تحریر کریں گے جو کہ میں نے آپ کو بتا دی ہے آپ بالکل وہاں سے دیکھ کر تحریر کر سکتے ہیں اور اسی طرح صفحہ نمبر 25 اور 26 پر آپ اپنے استعمال کی کسی بھی چیز کے بارے میں تعارفاً تحریر کریں گے اس طرح صفحہ نمبر 26 تک آج کا ہمارا کام مکمل ہوا انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنی پیاری پیاری دعاوں میں تمام اسادزہ کرام اپنے والدین کو اور تمام رشدداروں کو ضرور یاد رکھیے گے بیٹا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ